اسلام علیکم دوستو افیاز علی خان آئی ایس پی نیٹ ورک ڈیزین ایکسپینسز اینڈ موڈل کی چھتی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے دوستو اگر آپ یہ ساری ویڈیو جو کہ 42 ویڈیوز ہو چکی ہیں اور یہ 43 بھی ویڈیو ہے اگر آپ ایک سیکنس میں دیکھنا چاہتے ہیں تو آفیاز انفو ڈاٹ نیٹ پر ضرور ریزٹ کریں وہاں پہ آپ کو یہ ساری ویڈیوز جو ہے ایک سیکنس میں ملیں گی اور کافی دوستو نے اتراز کیا تھا جی اب میں سلو بولتا ہوں بھائی یہ میں اپتیس بیول رہا ہوں تو کافی چیزیں مس ہونے والی ہیں مجھے نہ پھر کہیے گا کیونکہ کافی دوست کہتے ہیں یار آپ بہت سلو بولتے ہو اور بہت زیادہ سیریس ہو کے بولتے ہو نمبر ایک تو ٹاپک ایسا ہے جس میں کوئی انٹرٹینمنٹ ڈام کی کوئی چیز نہیں ہے بھائی بڑا بورنگ شو بھائی آئی ایس پی ٹھیک ہے مگر جیسا بھی ہے میرا اپنا کام ہے اور میرے اس چینل کو لائک شیئر اور سبکرائب کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ جو ویڈیوز ہیں جلدی سے جلدی ملیں اور ٹائم پر ملیں جب بھی میں اپلوڈ کروں آپ کو نوٹفکیشن چلا جائے تو آپ اس کو سبکرائب کریں اور ساتھ میں ایک بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن مل جائیں اور یہ وہ باتیں تھی جو ہر کوئی کرتا ہے میں بھی ایک یوٹیوبر ہونے کے ناتے کر رہا تھا اور میرا ویڈس ایپ نمبر آپ کو شو رائے سکرین کے اوپر تو ٹائم زیک کریے بغیر میں جی ایک اوورویو دے دیتا ہوں پہلے ہم نے ایک چھوٹے سے گھون جو کہ ایک سو گھر کا گھون تھا اس کو ہم نے اس میں نیٹورکنگ کی وائرلیس ان وائر دونوں ہم نے نیٹورکنگ کر کے دیکھی تین سو میٹر کا ایک گھون تھا چھوٹا سا اور اس کے بعد ہم نے ایک بھڑا گھون بھڑا جس وائر لس نیٹورکنگ کیسے ہو دیکھی طور پہلے پہلے دو آلویو جس یہاں بھی بھڑائے بھڑا ہیں اور اس سبкі انسی بھیечат پہلے ٹھیک ہے اس کے بعد جی ہم نے پوائنٹو ملٹی پوائنٹ ڈھائی کلومیٹر تین کلومیٹر کی جو شارٹ رینج کی ہم نے بریجنگ کی آپ کو یہ جتنی بھی کوائپمنٹ ہیں وہ میری ڈسکریپشن میں ان کا لنک وغیرہ مل جائے گے کہ آپ کو یہ کہاں سے ملیں گی آپ ان کے کانٹیکٹ ان کو کانٹیکٹ کر کے ان سے ریٹس وغیرہ لے سکتے ہیں یا ان سے پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور مزید معلومات کے لیے آفیاز انفو ڈاٹ نیٹ کو وزٹ کریں آج ہی ہم پوائنٹو ملٹی پوائنٹ لانگ رہے ہیں جس میں ایک کلومیٹر چار پانچ اور آٹھ کلومیٹر کی لنک ہوں گے اب ہم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے یہ جو وہی میپ مگر اس میں تھوڑی سی چینجنگ ہے یہ گاؤں ہے جو کہ ہم نے پہلے پہلے شروع سے ہم جس کو ڈسکس کر رہے ہیں اب یہ چھوٹا سا نظر آ رہا ہے میپ کے اندر کیونکہ اب ہم لانگ رینج جو ہے کور کرنے جا رہے ہیں آٹھ سے دس کلومیٹر کے اندر اندر نیٹ ورکنگ کرنے جا رہے ہیں تو ظاہری باتیں میپ جو ہے چھوٹا ہوتا جائے گاؤں میں گھر وغیرہ یہ وہ چیزیں نظر نہیں آئیں گی اور ایک آٹھ کلومیٹر اور ایک چھے کلومیٹر اور یہ نزدیکی شہر ہے جہاں پہ نیٹ اویلیبل تھا ظاہری باتیں چھوٹی چھوٹی گاؤں میں نیٹ اویلیبل نہیں تھا اس لئے ہم نے وہاں پہ وائرلیس نیٹ ورکنگ کا کام سٹارٹ کیا تو یہاں سے ہمیں نیٹ ملے گا یہاں پہ ہم نے کونسی کوئیبنٹ لگانی ہے جو چھے کلومیٹر آٹھ کلومیٹر پہ دونوں گاؤں پہ کور کریں اس کو میں نے زوم بھی کیا ہوا ہے یہ گاؤں جی وہی گاؤں ہیں جس کو ہم شروع سے پڑھ رہے ہیں اور یہ وہ بڑا گاؤں ہے جو تین سو گھر والا تھا جو یہاں پہ ہے اور ہم نے ابھی نیٹ لینا ہے اس شہر سے جو کہ نزدیک آٹھ سے دس کلومیٹر کی رینج کے اندر اندر ہے اس سے ہم نے نیٹ لینا ہے اس کی لئے کون کونسی کوئیبنٹ لگے گی کوئی لمبی چوڑی جو ہے کچھ بھی آج پریزنٹیشن نہیں ہے اتنی خاص بس دو دو باتیں ہیں کہ بھائی آپ کو اتنا لانگ رینج اگر نیٹ نیٹ ورک بنانا ہے وہاں سے نیٹ حاصل کرنا ہے آگے نیٹ ورکنگ بنان نہیں ہے یہ میں پچھلی پانچ ویڈیو میں لگاتا اور بتا چکا ہوں جو بھی پوسیبلیٹی ہے وہ آپ اڈوب کر سکتے ہیں وہ ویڈیوز دیکھ کے تو آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ میں پانچ چھے کلومیٹر آٹ کلومیٹر کی جو لنک ہیں ان کو بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جی ابھی میں نے میپ اس لئے اٹھا دیا کہ وہاں پہ ساف نظر نہیں آتا تھا بھائی ایک ہی دیوائس ہے ایک ہی قسم کی ڈیوائس ہے جو لانگ رینج میں بیسٹ جو مانی جاتی ہے وہ ہے پاور بیم ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لیں میں اس میں آپ کو پوائنٹ ملٹی پوائنٹ بتا رہا ہوں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ ایک ڈیوائس سے ملٹی پوائنٹ جو ڈیوائس ہیں وہ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک پاور بیم چاہیے اور یہ پاور بیم کی جو بد ہوتی ہے وہ اس زیادہ سے زیادہ ٹین ڈگری یا ٹوئنٹی ڈگری کے اندر اندر ہی رہتی ہے مگر وہ بھی آپ زیادہ کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں اگر آپ نے ایک پاور بیم لگائی ہے یہاں پہ جو کہ شہر پیچھے آپ کو میپ میں نظر آ گیا ہوگا اسی طرح کا یہ میں نے بنایا ہے اسی میپ کے مطابق بنایا ہے تاکہ آپ کو اسی کو آپ جو ہے دیکھ کے سمجھ سکیں یہ کتنی کتنی دور لگی ہوئی ہیں اچھا یہ ہم نے ایک پاور بیم لگائی یہاں پہ جہاں سے ہم نے نیٹ لینا ہے وہاں پہ آپ نے ڈی ایس ایلی ہے بی ایڈ ایس ایلی ہے یا فائبر لنک لی ہے وہ آپ نزدیکی شہر میں یا آپ کو نزدیکی شہر اگر دس کلومیٹر کے اندر اندر ہے تو آپ وہاں پہ پاور بیم ایزی لی یوز کر سکتے ہیں جو کہ اتنی کانسلی نہیں ہے اور لانگ رین میں اچھی پرفارمنس ہے یہاں پہ دیکھیں ایک کلومیٹر کے اوپر بھی یہ چل رہی ہے جو کہ نائنٹی ڈگری یا آپ کہہ سکتے ہیں آہہ آہہ ون ٹوئنٹی ڈگری ون ٹوئنٹی ڈگری کیونکہ اگر اس کا مو ادھر دیکھا جائے تو یہ ون ٹوئنٹی ڈیگری بنتا ہے تقریباً راؤنڈ آباؤٹ تو ون ٹوئنٹی ڈگری کے اندر ایک کلومیٹر کے اندر اندر آپ نے اگر بریج سائیڈ پہ بھی لگائی ہے جب کہ اس کی زیادہ زیادہ بیم جو ہے وہ ٹین سے ٹوئنٹی ڈگری ہے میکسیمم یہ بھی میکسیمم احتیاط بتا رہا ہوں ٹھیک ہے مگر فاصلہ کام ہے اور دوسری ڈیوائس کی بھی پاور ہوتی ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ایک کلومیٹر کا لنک جو ہے ہم ایزیلی سائیڈ پہ بنا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں ڈیوائس بلکل سائیڈ پہ اور اس کا محیس طرف ہے اور یہ جتنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں اتنی ہی اس کی میکسیمم ٹھیک ہے جبکہ یہ ون ٹوئنٹی ڈگری سائیڈ پہ ٹوٹلی سائیڈ پہ لگی ہوئی ہے تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس میں ایک کلومیٹر چل جاتی ہے میں نے چیک کی ہوئی ہے بلکل فٹ چلتی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پاس بریجز لگی ہوئی ہیں مگر آپ یہ بھی یاد رکھی گا اس میں بہت زیادہ ڈیٹا ٹرائول ہونے والا نہیں ہے بلکل آپ کا اچھا بن جائے گا دو چار پانچ ایم بی کے لیے ٹھیک ہے اچھا جی یہ دوسری یہ سینٹر والی ہے آپ کو لائن نظر آ رہی ہے یہ ہے جی ہماری پاور بیم جو سب سے دور لگی ہوئی ہے جو ڈیوائس آپ کی سب سے زیادہ دور لگی ہو اس کو آپ نے فل سیگنل فوکس اس پہ کرنا ہے کیونکہ اس لانگ رینج بے اگر آپ یہ چار کلومیٹر والی کو اگر آپ فوکس کرتے ہیں تو اس کے پاس تو ویسے بھی سیگنل آ رہے ہیں کیونکہ اگر یہ ادھر فوکس کریں گے تو یہ لانگ رینج والی کو کور کرے گی ہے یعنی کہ یہاں پہ آپ نے اس کو فوکس کرنا ہے اور اس کی لائن ہے سائٹ یہ آٹھ سے دس کلومیٹر دور والی ڈیوائس سے آپ نے اس کی ہینٹین آلائن کرنا ہے اس کو ٹھیک ہے اور یہ چار کلومیٹر کیونکہ یہ نزدیک ہے جس طرح یہ ایک کلومیٹر نزدیک ہے یہ زیادہ اس کی رینج سے باہر تھی ان کی بیم بیس سے باہر تھی سائٹ پہ تھی ایک کلومیٹر ہونے کی وجہ سے وہ ڈیوائس چل گئی اس کے پاس سیگنل اتنے آگئے کہ اس کا لنک سٹیبل ہو گیا اور اس کے پاس نیٹ چل گیا چار کلومیٹر ہے تو آپ یہاں پہ جہاں پہ آفیاز انفو ڈاٹ نیٹ لکھا ہوا یہاں پہ لگائیں گے تو سیگنل اتنے لو آئیں گے کیا آپ کی کنیکٹیویٹی سٹیبل نہیں ہوگی ہوگی تو ایک ایم بھی بڑی مشکل سے آئی گی ٹھیک ہے اگر اس کی یہ دیکھیں یہ جس زیادہ میں نے ٹوانٹی ڈگری ٹوانٹی سے ٹوانٹی فائیو ڈگری تک کا یہ ایسٹیبیٹڈ جو ہے میں بتا رہا ہوں کہ یہ یہاں سے یہاں تک یہ ٹوانٹی فائیو ڈگری میکسیمم ہے اب میرے پاس وہ سسٹم ہے نہیں کمپس ہے نہیں کہ میں آپ کو ایک سیکٹ بتاؤں یہ راؤنڈ آباوٹ ٹوانٹی فائیو ٹوانٹی کے راؤنڈ آباوٹ ہے ٹھیک ہے یہ چار کلومیٹر دور تھی نزدیک تھی اس لئے اگر لائن آپ سائٹ سے تھوڑی سی بھی دور ہوئی تو کام چل جائے گا یہ پانچ کلومیٹر دور تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آٹھ کلومیٹر والی لائن کی یہ تھوڑا سا نزدیک ایسی لئے پانچ کلومیٹر کام کر رہی ہے اور یہ جو آٹھ سے دس کلومیٹر ہے یہ ایکزیکٹ لائن آپ سائٹ پہ ہے یعنی کہ یہ اس کی اور اس کا آپس میں انٹینہ بالکل جو آمنے سامنے اور اس کی انٹینہ لائن ہنڈرڈ پرسنٹ ہے تب یہ آٹھ سے دس کلومیٹر کر رہی ہے تو آپ کو بات سمجھ آگئی ہے کہ اگر نزدیک ہے تھوڑا سا لائن آپ سائٹ سے ہٹ کے بھی ہے تھوڑا سا تھوڑی کا مطلب تھوڑا سی ہوگا بہت زیادہ نہیں ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کو دیکھ لیجے گا کہ اگر آپ کو پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ بنانا بھی ہے تو آپ کو اگر نزدیک ہے تو لائن اف سائٹ سے نائٹی ڈگری بھی اگر اپوزٹ ہے تو آپ ایزی لی اس کو بریج پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ بریج بنا سکتے ہیں اور اس کے اوپر لکھا ہے max 100 mbps یہ اس کے پاس total 100 mbps data travel کرانے کی capacity ہے تو اس کے اندر یہ چار ڈیوائسیں کنیکٹ ہو گئی تو اگر یہ ڈیوائس اس کا لنک اچھا ہو گیا اور اس کے پاس 25 mb چلی گئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں باقی یہ 75 mbps بچتا ہے اور 75 mbps 100% کا مطلب 100% نہیں ہے وہ ایسے سمجھ لیں کہ quality میں 50 mbps بڑی مشکل سے کرتی ہے تو آپ خود انداز کر سکتے ہیں کہ یہ 10-10 mbps maximum یہ ڈیوائسیں چلے گی اس میں ہیوی ڈیٹا آپ travel نہیں کرا سکتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بنائیں تو آپ اور کچھ اندر 40-30-40 mbps easily travel کرا سکتے ہیں اگر پوائنٹ ٹو ملٹی پوائنٹ بناتے ہیں تو آپ اتنا ہیوی ڈیٹا travel نہیں کرا سکتے ہیں 10 mbps کسی کے بعد جاری ہوگی کسی کے 20 mbps کسی کے اوپر 5 mbps جاری ہوگی ٹھیک ہے تو یہ بات آپ کو سمجھ آگی ہاں اگر اس میں اسی جو پاور بیم سمپل لگائی ہے ہم نے اگر اس کو ایسی ٹیکنولوجی میں کنورٹ کر دیں تو definitely ہمارا جو ڈیٹا اور کچھ نہیں تو تین گناہ زیادہ ڈیٹا travel ہوگا اگر کسی کے پاس 10 mbps جاری ہے تو اس کے پاس 30 mbps جاری گی جاری گی اگر کسی کے پاس 40 mbps جاری ہے تو اس کے پاس اور کچھ نہیں تو 1500 mbps پکی بات ہے کہ جاری گی اسی ٹیکنولوجی پی کے وہ اپ ٹو 450 mbps travel کراتی ہے اور یہ 100 mbps کراتی ہے بتاتی 500 ہے یہ کہ وہ نیو ٹیکنولوجی ہے اور بہت اچھی ٹیکنولوجی اس لیے وہ ڈیٹا زیادہ travel کراتی اگر آپ کو چھوٹے چھوٹے گاؤں کور کرنے جس کے اندر ٹوٹل کھپاتی آٹھ دس mbps کی یعنی کہ بیس بیس تیس تیس کلائنٹ ہیں جس کے لیے دس mbps انف ہے تو آپ پاور بیم کو ڈیویس کریں بہت اچھی ڈیوائس ہیں اور ریکمینڈڈ ڈیوائس یوز کریں میں نے چھوٹی تی ویڈیو بنائی تھی جو کہ مجھ سے لوس ہو گئی ہے اس کو میں دیکھتا صحیح نہیں بنی تھی برحل اس کو میں اگلی ویڈیو میں اٹیچ کر کے آپ کو پہلے سلائیڈ پہ بتا دوں گا اور اس حصے کو ایڈ کر کے آپ کو دکھا دوں گا کہ یہ چیز بنائی تھی تاک آپ کو کلیر ہو جو اس میں یہ تھا کہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ لنک تھے دو جو جہاں پہ شہر میں جیسے اس میں بتا رہا کہ شہر میں لنک لیں اور اپنے جگہ پہ لے جائیں جو کہتے ہیں کہ ہم نیٹ کہاں سے حصل کریں نیٹ آپ کے پاس اگر 8 سے 10 کلومیٹر کوئی بھی سٹی ہے وہاں سے آپ نیٹ لے سکتے ہیں سمپل پاور بیم لگا کے اور اپنی بیس پہ لے آئیں اور اس کو آپ جو ہے وہاں پہ نیٹ آنا جا رہے ہیں تو آپ کا اور کچھ نہیں تو پانچ سو سے چھے سو ڈالر پکی بات ہے آپ کا خرچ ہو جائے گا ٹھیک ہے کیونکہ لانگ رینج کے اندر بڑی پریشن ہوتی ہے بڑی پینشن ہوتی ہیں اس کے لیے کافی بڑی ڈش چاہیے ہوتی ہیں کم آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا وہ سمجھ لیں کہ آپ کا سوال لاک روپے کا خرچ ہے سوال لاک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوال لاک آپ کو کہ سکتا ہوں ایک تقریبا ایک گیارہ سو بارہ سو ڈالر کے بیچ میں آئی آپ کو یہ چھوٹی ویڈیو آج پسند سمپل تھی پوائنٹ ملٹی پوائنٹ لنک اس طرح بنتا ہے اگر آپ ایک ڈش لگا کے اس میں تین چار ڈش ہیں اگر کنیکٹ کروا بھی رہے تو کس کنڈیشن میں لائن آف سائٹ پر بلکل لائن آف سائٹ کلیر ہے تو آپ دور سکت ٹریول کر سکتے ہیں اگر آپ نزدیک ہیں تو اس حساب سے یعنی کہ چار کلومیٹر آٹھ سے دس کلومیٹر کے تھوڑی سی باہر ہے لائن آف سائٹ سے اتنی باہر ہے جتنی آپ کو لائن میں نظر آ رہی ہے تو اتنی کم ہو جاتی ہے اس کی رین یہ لائن آف سائٹ بلکل کلیر ہو تب یہ 5 گیگ آٹس کام کرتی ہے ادرو آز یہ سگنل دینے کے معاملے میں بڑی لائک سگنل کے معاملے میں لو ہوتی ہیں مگر دیٹا ٹرائول کرنے میں 2.4 سے بہت آگیا ہے ٹھیک ای ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پلیز لائک کریں لائک کا معاملہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ میری 300 400 ویو کرتے ہیں ویڈیو کو ایک ہفتے کے اندر زیادہ اتنا بھی نہیں کرتے کہ میں کوئی بھئی کہوں کہ میں یوٹیوبر ہوں ابھی تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ گروہ ہو جائے ہو جائے ہو جائے ہونے کا نام نہیں لے رہا تو کم از کم یار ایک لائک تو بنتا ہے ایک لائک کر دیا کرو ابھی میں یوٹیوبر کو کوپی کر رہا ہوں انہیں کے ڈیالاغ مار رہا ہوں مجھے آتے نہیں ہے اس طرح کے پنگے جنگے تو سبکرائب کرو لائک کرو گھنٹے گھنٹا گھنٹا جو کچھ ہوتا اس کو دباؤ اور لائک سے کہتے کوئی فائدہ ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں یار فائدہ ہوتا نہیں ہوتا آپ کو مجھے ہو نہ ہو آپ کو کوئی فائدہ ہونے نہیں ہے اس کو لائک کر دیا کرو چلو اگر آپ کو پسند نہیں آتی میری آواز نہیں آتی پسند نہیں آتی پسند لوگ کہتے ہیں اس کو کنفیگریشن سٹارٹ کریں کنفیگریشن سٹارٹ ہوگی میرے بھائی اس سے جان چھو بھالو آپ کو ایک موڈل جو 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 موڈل آویلیبل ہیں جس جس طرح سے آپ نیٹورکنگ کر سکتے ہیں بعض لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اس لئے وہ کہتے ہیں اور سبجیکٹ سٹارٹ کریں لوگ کہہ رہے کہ اس کی کنفیگریشن آپ کر کے دکھائیں تو کنفیگریشن یہ سیریز کمپلیٹ ہو جائے شاید ایک ویڈیو ہو رہا ہے یا دو آئیں اس کے بعد کنفیگریشن سٹارٹ کریں گے لوگ کہیں کہ کچھ اور پہ بنائیں کچھ پانچ ویڈیو تو بنتی بہت کم ہوتے بس یہ یار لائک کرو گے اور میرا حوصلہ بڑے گا مجھے پتہ نہیں لائک سے کچھ ملتا نہیں ملتا مجھے کچھ پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے لائک سے یہ ہوگا کہ چلو اتنے بندے دیکھ رہے ہیں پسند کر رہے تو لائک ہو رہا ہے ٹھیک ہے ڈس لائک سے ہوگا لوگ پسند نہیں کر رہے تو اس کام کو چھوڑ جانے چاہیے برحل میں ایسی بات کرتا نہیں کہ کوئی ڈس لائک کرے اگر کسی کو اچھا نہیں لگتا تو ڈس لائک بھی کر سکتا کوئی مسئلہ نہیں تو سبکرائب وغیرہ کر لیا کرو